موسیقی 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 وہ آپ کی بی بی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا وہ آپ کی ساس کو بھی ٹھیک کرے گا وہ آپ کے خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا ہر ہر تینشن کا اس کے پاس علاج ہے ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں ہے آپ نے تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے کب کہا یہ خدا ہے بھئی ان کے علم علم کیا ہے انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے علوم کیے ہیں انہوں نے علم علم کیا ہے بھئی علم ہوتا ہے یہ ڈراما ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہر مسئلے کا حل ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردوں میں پتری ہے کوئی وظیفہ بتا دے وہ کہہ یہ والا مجھے نہیں ہے گردوں کی پتری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ بھی دو چار باتوں کے بعد آکے کہہ گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے یہ اس کے لئے فلان سپیشلس سے رابطہ کریں آپ کہے گا نا وہ ارے کسی جنرل فیزیشن جو بہت بڑا فیزیشن ہو اس سے آپ نے علاج کرایا 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 اگر شگر کا علاج ایک وقت کے بعد آکے کہہ گا یار یہ سپیشلس کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہت ہے لیکن یہ روحانی والے یہ ان کی کوئی انڈ ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بیدتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلانے میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں وہ تو رائیونڈ میں بیٹھتے ہیں وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ان کی بات کر رہے ہیں جو ربی الول مناتے ہیں جو محرم میں یوں کرتے ہیں جو نئی بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلان بزرگ کے خلیفہ ہیں وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں تو میرے بھائی انتم الفقاراء یہ سارے اللہ کے کیا ہیں فقیر ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتری کا علاج ہے نہ آپ کے پھیپڑوں کہا ان کے پاس علاج ہے نہ آپ کی بھاگی بھی وی بھی کو واپس لا سکتے ہیں نہ واپس آئی بھی کو بھگا سکتے ہیں یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے اور اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے یہ بولو نا ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے پرسوں کی بات ہے کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑاوا تھا خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا کئی سالوں سے ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا جب سالوں کلس بولتا ہوں میرے دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے زیادہ ہیں شاید کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا بند پڑاوا تھا نا یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا کہہ رہے ہم نے خالی کروایا خالی کروایا ہے تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پر دورے آنا شروع ہو گئے جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا اس کی صفائی کیا میرے بچے مر گئے ہیں اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ ان کا کوئی مسئلہ ہوگا اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے کہہ رہے ہم بھی اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں میں نے کہ اسٹور میں جا کے نہ بم دھماگہ کرو جا کے اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے سمجھ رہے ہو یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ کیونکہ ایسے لوگ جب آملوں کے پاس جاتے ہیں نا اب آمل ان سے کھیلتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کی درجلوں قسمیں ہیں پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑھتے تھے بیمار ہوتی تھی تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑھ رہے تھے دورے اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں وہ بتائے گا آپ کو جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ ہے تو وہ جن بھی آئے گا جن کے بچے بھی آئیں گے پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہی نا سہن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لئے کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو سہن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لاکر جھولاتے ہیں سہن میں جھولے نہیں ہونے چاہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے بیس بچے مریں چالیس بچے مریں دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو پولیس والے تو کوئی نہ کوئی حسار کھیچتے ہیں نہ کوئی عملیات نہ کوئی فلیتے نہ کوئی پلیتے لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں آملوں کو پکڑنا ہوتا ہے آمل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے آمل کو ڈالا گاڑی میں اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں آملوں کے حال ہے کہ پولیس والے نہ کوئی آنے سے پہلے دروشری پڑھا نہ آنے کے بعد دروشری پڑھا نہ سورے فلک پڑی نہ سورے یہ صورتیں پڑھنی چاہیے ان کی اپنی اہمیت ہے میں ان کی اہمیت کے انکار نہیں کر رہا لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے وہ کہتا ہے آمل ایسا ہوتے نہیں ہیں جنات یہ آملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا اصل جو میں بات ارز کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو اللہ والا ہو بس اس سے دعا کروا دو اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا ان کے اپنے بی سیوں مسائل ہوں گے جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراں دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے اور یہ بھی بتا دو بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے اس کا تعلق معلومات سے ہے نالج سے ہے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں نالج ہے یا نہیں ہے نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو مراد کرو وعلالعمر علالعمر کسے کہتے ہیں علالعمر کی تعریف میں بعض صحابہ نکاہ اس سے مراد علمائیں بعض نکاہ اس سے مراد حکمران ہیں اصل بات کیا ہے دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں علالعمر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اس میں آپ کس سے پوچھو گے ڈاکٹر سے پوچھو گے سمجھ میں آ رہی ہے بات اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے گردوں کا مسئلہ گردوں کی سپیشلس سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے کیا ہو گیا آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ بہت نیک ہیں یار انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے یہ غلط نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں میں نے ان کو تحجد میں روتے میں دیکھا ہے تحجد میں رونے کا پھے پڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی گردہ صحیح کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کڈنی کے سپیشلس کے پاس جانا پڑے گا چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ ہندو ہو کچھ بھی ہو آگا خان ہسپیٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے بڑی داڑی تبلیغی ماشاءاللہ بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور اور کڈنی کے سپیشلس تھے یا ہارٹ سپیشلس تھے مجھے بھی یاد نہیں ملاقات کے لیے آئے میں نے کہا آگا خان ہسپیٹل تو کوئی مذہبی ہسپیٹل نہیں ہے لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑیوں والے دیکھے ہیں انہوں نے کہا بھائی آگا خان کا جو حدف ہے علاج ہے ان کا حدف کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تحجد گزار ہے کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ سمجھتے ہو یہ فیلڈ کا ماہر ہے ہمیں اس سے کیا یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہے کیونکہ ان کا حدف ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھئی علاج اچھا ہونا چاہیے اس پر کمپرومائز نہیں کرنا تو بڑی لوجک کی بات ہے یا نہیں ہے لوجک کی بات ہے لیکن یہ لوجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنی بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لوجک ہماری کیا ہو جاتی ہے ختم تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ مسئلہ ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے وہ رکاوٹ ہے جو ہے نا اچھا بننے میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں وہ رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے وہ رکاوٹ کیا ہے شیطان وہ شیطان کیا ہے فلم کون سے فلم ہے تین گھنٹے کی انگلیش فلم ہے کس کے ساتھ گانوں کے ساتھ یہ یاد کر لیں نا آپ لوگ سمجھتے ہو تو یہ کس طرح سے فلم ہے اس نے کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا ہے تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں یہ بھی شیطان کی تصرفات ہیں چھوڑ دو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا